بسم اللہ الرحمنی حمدی ایسپیکٹیڈ ایسپرینٹ السلام علیکم بابر ندیب ہے ایسپیکٹیڈ ایسپرینٹ ہم اب ایک اور پروبیبیلٹی دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئیو نے ریکویسٹ کی ہے فیزیکل ریمانڈ کی اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے یہاں ابھی کنفیشن جو ہے ایکیوز سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنی ہے وہ جو ہے وہ بنانی ہے ویسے تو آپ نے اپنی انسائنمنٹ بھی بنائی ہوگی اور اس میں بھی آپ نے پڑا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنا یا کنفیشن لینا کوئی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے گوڈ ان سفیشنٹ کاؤز نہیں ہے اس کو گرانٹ فیزیکل ریمانڈ گرانٹ کرنی کے لیے اس کی ریزن یہ ہے کہ انویسٹیگیشن تو ادھر بھی چلتی رہے گی اگر جیل میں بھی چلا جائے گا بات تو یہ ہے کہ اس کا کورپس بہت ضروری ہے پولیس کو ہینڈ آور کرنا تو وہ اگر پولیس الیج نہیں کرتی کہ ریکووری کے لیے چاہیے کس لیے چاہیے ڈی این اے کروانا ہے فرنزی کروانا ہے تو پھر اس کو وہ جو ہے وہ وہ گرانٹ نہیں مانی جائے گی جی کہ سیمپل انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور دوسرا جو کنفیشن ہے وہ سیکشن وان سکسی تھری جو ہے اس کا سی آر پی سی کا جو زبردستی کنفیشن نہیں کروایا جا سکتا وہ اس کی وائلیشن ہوگی اگر کوٹ اس کو اس گرانٹ کے اوپر اس کو ریمانٹ جو ہے وہ گرانٹ کرے گا اور کانسیچوشن کا بھی میرے خل آرٹیکل ٹویلو ہے شاید جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا نا اپنے اندین زبردستی نہیں بنایا جا سکتا اینیہا ہم اس کو لاؤ کے پوائنٹ آویو سے دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو ہائیڈ کوٹ رولز اور آرڈر والیوم تھری اور چپٹر الیون پارٹ بھی میں لے کے آئے ہوں اب آپ کو میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ بلیسنگ ہے آپ کے لئے اگر ہائیڈ کوٹ رولز اور آرڈر آپ کے سلیپس میں شامل ہو گئے اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم 167 سے نکل کے کس طرح سے ہائیڈ کوٹ رولز اور آرڈر میں آتے ہیں اور کس طرح سے ہم پھر جا کے اس کو فیکٹس پر اپلائے کر کے تو وہ لکھتے ہیں وہ آرڈر لکھتے ہیں حالانکہ بڑا ایزی ہے آپ نے میرے پہلے جو پہلے ایک منٹ سن لی ہے نا آپ میں سے بہت ساروں نے ذہن منا لیا ہے کہ میں نے آرڈر کیسے لکھنا ہے یعنی یہ سب سے آسان پیپر ہوتے ہیں جو پروپوزیشنل اور آرڈر آٹنگ کوسٹن ہے لیکن انفارچنیٹلی آپ کو کوئی پروپر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے آپ کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ بھئی یہ تو چلتے پھرتے کرنے والی تیاری ہے یہ تو ٹینچل لینے والی بات ہی نہیں ہے ٹینچل لینے والی بات یہ ہو سکتی ہے کہ انگلش ایسے کیسے تیار کرنا ہے جنرل نالج کیسے تیار کرنا ہے لاؤ تو بڑا ایزی ہے لاؤ میں تو میں اگر کوٹ کے آرڈر پڑھتا رہوں تو میں اس کو کلیر کر چاہوں گا اینی ہو اب آپ جو ہے وہ یہ دیکھئے گا ذرا بات سری دیکھئے گا نان کمپلیشن آف انکواری آف ٹرائل جسٹیفائیڈ ایلیٹر بردہ فارمن ریکوار سمتھنگ مور آر ایٹس ایسپسیلی پرادی بارس دیر دا نان کمپلیشن آف فرمیشن آف انکواری شل ناٹ ان ابسنس آف ایسپیشل آرڈر مجیسٹیٹ بی دیمتو سفیشنٹ کار فرمیشن آف انکواری کہ انویسٹیگیشن کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو فردر ہینڈ آور کر دیا جائے رول فور بھی یہی ہے ریال نسیسٹی بتانی پڑے گی اس کو کے موقع ہے جس پہ اس کو جو ہے وہ ریمان چلی ہے پھر رول فائیو ہے وہ کہتا ہے پیرا فائیو ہے اور مجیسٹیٹ کو بھی یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد وہی بات آگی رول سکس جو ہے وہ رول سیون جو ہے وہی ہے وہ جو ہے گوڈ اینڈ سفیشنٹ ریزن بتائی فیزیکل رمان تو پھر کوٹ اس کو جو ہے وہ گرانڈ کرے گی ٹھیک ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ایک ایک اگزیمپل سامنے رکھتے ہیں اکیوز تارک محمود is in peace custody as an FIR under section 3 foot 24 as we lodge in case him اکیوز is nominated in the FIR and role of causing body injury with the pistol is attributed to him investigation officer has requested for physical remand of 14 days on the ground that investigation is yet to be completed and further confession by accused is yet to be expected take a your majesty is not a good and sufficient reason to grant physical remand hence request of investigation for grant of physical remand is hereby turned on and accused is sent to judicial lockup from where accused be produced against on itra along with police port and resection تو بچوں easy تھا نا اس میں اتنی مشکل بات نہیں تھی اوکے جی thank you so much love peace